برونائی، تائیوان، انڈونیشیا، ملیشیا، فلیپینز اور ویتنام یہ وہ دیش ہیں جو ساؤت چائنہ سی میں چین کی ہیکڑی سے پریشان ہیں لگ بھگ چار ٹریلین ڈالر کا ویعپار ساؤت چائنہ سی کے ذریعے ہوتا ہے اور چین اس پورے علاقے پر اپنے قبضے کا ڈنگ کا پیٹتا تھا لیکن امریکہ کے بعد بھارت وہ دوسرا دیش بن چکا ہے جس نے چین کو ساؤت چائنہ سی میں ہی ٹینشن دے دی ہے بھارت کے وارشپ کو اپنے قطعت علاقے میں دیکھ چین بوکھ لائیا ہے اور دھمکی دی ہے کہ بھارت اپنا یو دپوت ساؤت چائنہ سی سے ہٹا لے لیکن اندوستان اور امریکہ کے سمدری لڑا کے چین کی دھمکی کو دھتات بتاتے ہوئے ساؤت چائنہ سی میں ڈٹے ہوئے ہیں چنگاری بھڑکا کر آگ بھجھانے کا کھیل بہت خطرناک ہوتا ہے جنگی سنکھ اور سپر پاور بننی کی لالچ میں چین اب اپنے ہی کچکر میں فستا جا رہا ہے جس ساؤت چائنہ سی میں پہلے ڈرائگن کا اہنکار بولتا تھا وہاں اب ڈرائگن کا ڈر بولتا ہے امریکہ کی بعد ہندوستان نے بھی چین کی چوکھٹ مانے جانے والے بلو بیٹل گراؤنٹ میں اپنا وارشپ اتار کر جنپنگ این کمپنی کو سنن کر دیا بھارت کی اس آخرامک ایکشن کی امید نہ تو پیالے کی کمانڈر کو تھی امریکہ کو چھوڑ کر دنیا بھر کی خوفی ایجنسی کو تھی کچھ بھی نہیں پتا چلا انڈیا نیوی کا یہ مشن بہت بڑا سیکرٹ تھا دوسروں کے علاقے میں گھسنے والا چین اپنے لال سامراج میں ہندوستانی سندھ لگتے دیگ بوخلا گیا ہے چین کی ستہ روڑ کمنیس پارٹی نے ڈھمکی دیتے ہوئے کہا کہ بھارت اپنا وارشپ ساؤت چائنا سی سے ہٹا لے ورنہ انجام کچھ بھی ہو سکتا ہے چین کی کمنیس پارٹی کے نیویل ایکسپرٹ ہیں لی جی لی جی کی گنتی چائنیز آرمی کے تھنگ ٹانگ کے طور پر ہوتی ہے حال ہی میں لی جی نے اپنے کے انٹرویو میں اس بات کو قبولا ہے کہ ساؤت چائنا سی میں امریکہ اور بھارت کی موجودگی چائنا کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے اور اگر چین نے بھارت اور امریکہ کے جنگی جہازوں کو ساؤت چائنا سی سے نہیں ہٹا آیا تو اس کی قیمت چین کو بہت زیادہ بھاری پڑنے والی ہے لیکن بات سب سے بڑی یہ ہے کہ آخرکار کائر چین دونوں دیشوں کے جنگی جہازوں کو وہاں سے کیسے ہٹا پائے گا ہندوستان کی نیفی چین کی طاقت پر پرہار کرنے کی مشہن جس ملکہ سٹریٹ سے چین ہر سال کروڑوں جولر کی کمائی کرتا ہے جس راستے سے چین اپنے ایکسپورٹ کا اسی پرتشت سامان باہر بھیجتا ہے وہاں پی ایلی کی نیفی پر نصر رکھنے کے لیے بھارتی نوسیہ نا آٹومیٹک سب مارین انمینڈ سینسر سسٹم سے لیس ہونے والی ہے انٹمان نیکوبار سے ملکہ سٹریٹ تھوڑی ہی دوری پر ہے اس لئے انٹمان میں بھارتی نیفی اپنی طاقت کو بڑھا کر چین کو یہ سندیش دے رہی ہے کہ وہ کسی بھی مرجے پر ڈرائگن کو نیٹرلائز کرنے کے لیے تیار ہے ملکہ سٹریٹ چین کے لیے کمرشلی جتنا مہتپون ہے اس کی سٹریٹیجیک لوگیشن بھی اتنی ہی خاص ہے ہند مہا ساگر میں چین کو چوکانے فالی ایک خبر موسکو سے بھی آئی سوتروں کے مطابق چار اور پاس ستمبر کو بھارت اور روس کی سینا ہند مہا ساگر کی پوروی حصے میں جوائنٹ وار ریہرسل کر سکتی ہے روس نے بھارت کو اس یودہ بھیاس میں شامل ہونے کا نیوتا بھیز دیا ہے سوتروں کا دعویٰ ہے کہ اس جوائنٹ وار ریہرسل میں دونوں دیشوں کی تین تین وارشپ شامل ہو رہی ہے یہ یودہ بھیاس ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب بھارت کے رکشہ مندری راجنات سنگھ بلادمیر پودین کے بلاوے پر ان کے مہمان بن کر موسکو میں موجود ہوں گے مطلب ساؤٹ چائنہ سی میں امریکہ کی نیوکلیر سپائک گروپ اور ہند مہا ساگر میں پودین کے سمودری فائٹر یہ ڈیٹلی کامبینیشن جب انڈیا نیفی کے ساتھ ملے گا تو بیجنگ کی جڑیں بھلا کیسے نہیں ہلیں گی چین کے پاس اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ بھارت امریکہ یا بھارت روس کے پرہار کو اکیلے جھیل پائے گلفان کے بعد چوشول میں چین کی سینہ کو جو مار پڑی ہے اسے یاد کر کے پیلے کے وار روم میں رت جگہ ہے چین نہ تو بھارت کی طاقت کا آقلن کر پا رہا ہے نہ ہی کوٹنیتی کا شاید موت کا چکر ویو اسے ہی کہتے ہیں بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورش پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر